تمدنی ترقی سے کیا مراد ہے اور افکار کی تبدیلی کا کیا مطلب ہے تو تمدن کہتے ہیں معاشرے کو باہم مل جل کر رہنا جو ایک ہوتا ہے انفرادی انسان زندگی گزارتا ہے ایک ہے اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے دائیں بائیں والوں کے ساتھ ماحول معاشرے کے ساتھ جو مل جل کر رہنے کا نظام حیات ہوتا ہے اس کو تمدن کہتے ہیں تو اسلام نے ہمیں انفرادی زندگی کا طریقہ بھی بتایا ہے اور نظام میں حیات جو اجتماعی ہے اس میں رہنے اور اس کے اصول اور ضوابط بھی دیئے ہیں تو یہ جو ہمارے معاشرے کی ترقی ہوتی ہے اس معاشرے کے اندر برکت کیسے ہوگی معاشرے میں روحانیت کیسے آئے گی اس معاشرے کے اندر خیر کیسے آئے گی اس معاشرے میں امر اور سکون کیسے آئے گا اس معاشرے میں احترام کیسے آئے گا اس معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کیسے آئے گا اس کی ترقی بھی اسلام کے ساتھ ہے جب عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے اور عمل ٹھیک ہوتا ہے تو یہ تمدنی ترقی ہوتی چلی جاتی ہے